پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہا قوت کے اندر احاطہ ہے تو فرماکہ المتین اور یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے دور آیا ہے ذور قوت المتین کہہ کے اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر پانچ سو ہیں فائیو ہنڈر اور اس کا عدد مفرد جو ہے پانچ ہیں فائیو اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب قوت اور طاقت رکھتا ہے یہ نام سب سے بڑی طاقت اس کے اندر ایک یہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو ماں ہیں اس کی چھاتیوں مگر انف دودھ نہیں اترتا کہ جسے بچے کا پیڑ پھر سکے جس کی وجہ سے پھر ان کو ایکسر دودھ فیڈر و غیرہ میں پلانا پڑتا ہے بچہ پھر روتا ہے اس کو خوراک پوری نہیں ہوتی اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ وہ خاتون جی اپنے نام کے عدد اس کو معلوم ہو تو بہت اچھا ہے نام کے عدد کے مطابق یا جو بچہ ہے اس بچے کے نام کے عدد کے مطابق یا یہ دونوں پتہ نہیں ہیں تو پھر ایک سو پچیس مرتبہ وہ یہ یا مطینوں کا وید کرے اور اول آخی گیارمر کو دروش پڑے پڑھ کے اپنے سینے کے اوپر فونک لیا کرے دم کر لیا کرے تو صبح شام دو ٹائم یہ کر لیا کرے انشاءاللہ اس کی چھاتیوں میں انف دودھ اترے گا یہاں تک کہ بچے کا پیٹ بھار جائے گا یہ اس میں تاثیر دوسری تاثیر ہے کہ بچے کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو بچہ بڑا بے صبر روتا روتا ہے اس کے طرح طرح کی ڈھکوصلے مائیں کرتی ہیں کبھی اس واغہ اس کے مسوروں پر لگاتی ہیں کبھی اور بڑے بڑی چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ بے صبر ہو رہا ہے بہت چیختہ چلاتا ہے دو چھڑانے کی وجہ سے تو اس بچے کے نام کے عدد نکال لیا جائے نکال کے نام کے عدد وہ اس کے اوپر دم کیا جائے اگر نام کے عدد پتہ نہیں تو یا متینو جو ہے المتین کے عدد پانچ سو وہ تو پتہ ہیں تو پانچ سو مرتبہ اس کا ورد کریں کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے فونگ دیا کریں بچے کے اور اس کے اوپر فونگ کے دم کر گیا ہاتھ پھیر دی یہ کر دیا کر انشاءاللہ اس کو بہت سکون ہوگا اور وہ بے صبری اس کی ختم ہو جائے اس میں تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ بچے بگڑے میں ہیں ان کی اصلاح چاہتے ہیں تذکیہ چاہتے ہیں تاکہ نیکی اور تقویٰ کی طرف آئیں یا فرما برداری کی طرف آ جائیں تو ان بچوں کے ہر کھانے پینے پہ القویو المتینو ان دونوں ناموں کو ملالیں جو پہلے ہم نے بتایا وہ اور یہ القویو المتینو دس مرتبہ ان کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں اگر خالی برتن ہے خالی برتن پہ پھونکیں پھر اس کے اوپر کھانا ڈالیں خالی گلاس پہ پھونکیں پھر اس میں پانی ڈالیں تو دی بیسٹ یہ بہت اچھا ہے دیکھا کہ پہلے سے ڈالا ہوا ہے تو اس کے اوپر القویو المتینو القویو المتینو دس مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں انشاءاللہ بچوں کی اصلاح ہو جائے گی ان کا تذکیہ ہو جائے گا اگر شوہر ہے یا بیوی ہے یا کسی بھی شخص کی اصلاح تذکیہ چاہتے ہیں تو یہ عمل کیا جائے انشاءاللہ اکتالیس دن پابندی سے کر لیں بندہ جو ہے نیک سالح ہو جائے گا تابدہ یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ ایک بندہ کام کرتا اس سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں سیرا کرنا چاہتا ہے الٹا ہو جاتا ہے کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کے آ جاتا ہے اس سے آفس میں بہت سے کام کرنے والے بچارے وہ کہتے ہیں میں یہ کلک کرنا چاہتا ہے وہ کلک ہو گیا تو میری انکوائری ہوگی بھی تم اس ڈیپارٹمنٹ کیوں گئے تو وہ بچار چاہتا نہیں ہے تو یہ عام طور پر لوگوں پر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اچھا وہ صورتحال دو وجہ سے ہوتی یا تو اس بندے پر جادو آوا ہے یا اس بندے پر نظر لگ گئی کسی کی ٹوک لگ گئی ہے لہذا وہ غلطیاں کرتا ہے چلتا سیدھا ہو جاتا الٹا تو یہ حالات ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ المتینو جو ہے یا متینو یہ اس کو چاہیے کہ ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یا متینو پڑھ کے اپنے دمکیا کریں پھر اس کام کے اندر لگیں جو بھی کام کرنا چاہتا آفیس میں ہے یا جو بھی ہے ایک سو ایک سو ایک اول آخی گیار میں تو دروشی پڑھ لے انشاءاللہ سے غلطیاں نہیں ہوں گی اور وہ سیدھی جو چاہے گا وہی ہوگا سیدھی رستے میں یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کسی حلق کو ایسی مشکلات آگئیں کہ نکلنے کی کوئی بظاہر سبیل نظر نہیں آتی کوئی قانونی جگڑا ہے یا دوسری چیزیں ہیں اب وہ اس کے لئے اپنا سواب سارے مہیا کر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو امید نہیں لگتی کہ بھئی اس سے اب کوئی بچت ہو سکی تو پھر وہ یہ کرے کہ المتینو اس کو پانچ مرتبہ ضرب دے پانچ سو کو پانچ سے ضرب دے کہ جتنا عدد بنتا ہے اتنا ورد کرنا ہے اس مشکل کو مسئیبت کو دماغ میں رکھ کے اس کا ورد کرے اولاقی گیار مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑے اور اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ اس مشکل سے مجھے نکال اس کی کوئی سبیل پیدا کر کیوں کہ بظاہر مجھے کچھ نظر نہیں آتا اسباب میں نے مہیا کیے ہیں اب اسباب کی طاقت مجھے لگتی نہیں کہ کچھ ہوگا تو اللہ تبارک وطاللہ اسباب میں ایسی طاقت پیدا کر دیں گے کہ اس کا کام ہو جائے گا یہ تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ کوئی آدمی کوئی سرکاری عوضہ چاہتا ہے کہ حکومتی عوضوں میں کوئی عوضہ مجھے مل جائے کمیشنر بن جاؤں ڈیپٹی کمیشنر بن جاؤں یا کوئی اور عوضہ مجھے مل جائے یہاں کیوں دنیا میں جی وائٹ آسطا کیوں رسائی ہو جائے ایسا کچھ چاہتا ہے اس میں اس میں بڑی تاثیر ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسر سے پڑے یا تو یا مطینو یا مطینو ہر وید رکھے اور ہر وقت ظاہر کے آج کل کے مشاغل اتنے بندہ ہر وید کر نہیں سکتا تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس پانچ سو کو پانچ کے ساتھ وہ ضرب دے ضرب دے کے اس منصب کو سامنے رکھے اس کا وید رکھے مسلسل وید رکھے اور اللہ سے دعا کر لے اول آخی کے آرمار تو دروش شیف کہ اللہ وہ جو میں حکومتی عوضہ ہے وہ مجھے عوضہ مل جائے اور نیت نیک رکھے کہ ظلم نہیں کروں گا عدل کے ساتھ اس عوضے کو نہیں بھاؤں گا انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی اللہ اس عوضے تک اس کو پہنچا دیں سبحانہ یہ اس میں تاثیر ایک تاثیر یہ ہے اور جو بیٹا چاہتی ہے حمل ٹھائر گیا چاہتی بیٹا ہو تو اس بیٹے کے لئے اور بہت سے ایسی چیزیں انسان کرتا ہے یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں ایک اس میں تاثیر یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ اپنی ناف یہ انگلی پھیرے شادت کی انٹی کلاک انٹی کلاک ناف کی انگلی پھیرے اور پڑھتی رہے یا مطینو یا مطینو یا مطینو ایک سو دفعہ پورا ایک تصویر روز کر کے ناف کی پھونک لیا اور ہاتھ پھیر لے روز یہ کر لیا کرے جیسے خوشخبری ملی یہ عمل شروع کر لے چار مہینے تک پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ خوبصور خوبصور نیک سالے عمر درازولا بیٹا پیدا ہوگا سبحان اللہ یہ اس کے در تاسی ہے اور باقی یہ کہ خواب کے اندر یہ لکھا پڑا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس شوز کو جو ہے معاشر کے اندر عزت و مرتباتہ کریں گے اور کسی بھی قسم کی ذلت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھیں گے یہ مبارک حضرت آج کے اس المتینوں میں آپ نے جو بہت خوبصورت باتیں کی وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں بچوں سے خاص طور پر بچوں کی خوراک کے بارے میں آپ نے بات کی بچوں کی اصلاح کے بارے میں آپ نے بات کی اور آخر میں آپ نے ملین ڈالر کی بات کر دی اس کے لئے لوگ آپ کو ملین کیا ملینز دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے اتنا سادہ اتنا آسان چند منٹوں کا عمل آپ نے بتا دیا تو اگر اس پہ اب یقین ہو اللہ پہ یقین ہو اور اس نام پہ یقین ہو اس کے ساتھ اگر کوئی اس کو عمل کو کر لے تو بیٹا پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ جیسے میں نے کہا بچوں کے لئے آج آپ نے بڑی خاص باتیں کر دی اور ظاہری بات ہے اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی وہ یہ کی ہے کہ پرفیکشن کی پرفیکشن کیسے ہو جائے مطلب غلطیوں سے آدمی بچت ہو جائے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے جو پرموشن ہونی ہے پیسوں میں وہ ہوتی رہے اور زندگی آسان رہے کام میں تو اس کے لئے آپ نے بڑا ایک بہت اچھا نسخہ بتا دیا آج کا اور پھر یہ کہ مشکلات سے نکلنے کی بات بتائی آپ نے اور اس کے بعد جو پھر ایک اور ملین ڈالر بات آپ نے کی آج وہ یہ کہ وائٹ ہاؤس تک ہم تو وائٹ ہاؤس کی بات کریں گے جو پاکستان میں سن رہے ہیں ان سب کوئی وزارت چاہیے وہاں تو سب کوئی کمیشنر بننا ہے وہاں پہ تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں جس کو اللہ چاہے بنا دے تو مطلب کوئی بھی اہدہ حاصل کرنے کے لئے اس المتینوں کا سہارا لیا جائے تو کام بن سکتا ہے اور ہم سب کی خواہشات ہیں کہ اہدے بھی ہوں اور کام بھی اچھا ہو اور مشکلات بھی نہ رہیں اور اگر پڑھ کے اپنی کھانے والی پلیٹ کی اوپر اس کو عمل کو دھورایا جائے تو وہاں بھی آسانیاں تو مطلب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اس میں یعنی پیدائش سے بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے سے لے کے آخری زندگی تک آسانیاں المتینوں یہ مجھے سمجھ آئیے بات بلکل تو حضرت تینکیو سو ویری مچ فرگیونگ آس دیز فارمولاز یہ وظیفے جو لوگ بغیر پوچھے جن کو اتنا کچھ مل جائے آپ سے یوں منٹوں میں تو اور کیا چاہیے آپ کے لئے دعا نکلتی ہے جل سے ہر وقت